خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzoor. We are honoured once again to present highlights of two virtual mulakaerts with Khudaam from Finland and Nasirat from Jend. In addition, beloved Huzoor graciously granted an audience to Dr. Katrina Lantos sawett, a distinguished human rights advocate from the US. However, we begin with Saturday's mula kaart where Hazrat Kheof registered mes s seeds met with Finland's national khudam, Amla. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ب WiFi دقائم نمو رب تمامیم خدمت خلق تو پاشت Legمو محطم میک سا مولانی آنڈا بات باتöllازم پاشم کردیم طانعی با گانا مدیلی آِ zِقا اجkteد تو boughtر تعالی به دون م Dustinتوا دیغوه جانوب نیروں swinging مدید حالونلوم میکنی بتو که ها مطامی دون نفیgrه یہ دیکھنا ہے تو ہمارے لئے ہیں کیا ہمارے لئے لئے ہمارے لئے ہیں اس سے دیکھنا ہیں ہمارے لئے ان کے پاس گنام مجھے ہیں کیونے تشکلن روح مجھے ہیں اور پہلے اس طرح اللہ کو ایک ہی ہی زندگی پیمپ پر ایسے طرح ہی سکتا ہے ایک سی لئے ہاتھ سکتا ہے یہ لئے کاری میں اپنی درس پر ایک ہی ہی زندگی پیمپ بھی سکتا ہے ایک سکتا ہے جنات شاہت سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم پیارے حضور اسلام میرا نام ارسلا نام ارسلا بذفر ہے اور مجھے بطول محتمی میں اطفال خدمہ کرنے کی طفیق میل رہی ہے اچھا یہ خیال رکھیں کہ پندرہ سال تک اتنی ٹریننگ ہو جائے اطفال کی کہ جب وہ خدام میں جائیں تب بھی ٹیچ رہیں جماعت سے اور مجلس سے اطفال الحمدیہ کے حد تک تو بڑے اچھے ہوتے ہیں جب پندرہ سال کی عمر کے پہنچتے ہیں تو وہ ازادی ملتی ہے تو پھر بلکل ہی بگڑ جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ پندرہ سال کے بعد سنبھالنا اور اگر پندرہ سال تک اچھی طرح سنبھالنا جائے تو پھر ہمیشہ اٹیش رہتے ہیں اس طرف خاص تو جو کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال یہ ہے جن خدام سے بار بار رابطہ قائم کرنے کے باوجود بھی رابطہ قائم نہیں ہو رہا اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں چھوٹا تھا مولک ہے رابطہ قائم کوئی اسٹریلیا تو نہیں ہے ایک کوئی سے دوسرے سے رابطہ نہیں قائم ہو رہا تو کوشش کریں رابطے قائم ہو رہا ہے اس کے مطلب آپ میں سستی ہے جن سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا وہ عاملہ کی سستی ہے عدداروں کی سستی ہے جو رابطہ قائم نہیں کرتے سمجھائی کوئی نظام ایسا بنائیں کہ ہر ایک تک پہنچیں میں نے کہا تھا نا محمد ربی صاحب کو اٹھ کے سلام علیکم محمد علیکم السلام کہے کے حال پوچھ لیا کریں اور کچھ بھی نہ کہیں نا اگر اسی سے رابطے ہو جاتے ہیں آپ رابطہ کرتے ہیں اس وقت جب آپ نے چندہ لینا ہوتا ہے جب آپ نے رپورٹ مانگ نہیں ہوتی ہے جب آپ نے بکار عمل کرانا ہوتا ہے جب آپ نے کچھ اور اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے رابطہ کر لیتے ہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ چلو بیسی اپنے بھائی کی طبیعت پوچھ لو کیا آلہ ہے اس کا عید والے دن اس کو سلام علیکم والے کم سلام کر کے کتوفا عید کا بھیج دیں ٹھیک ہے خدا اللہ علیہم دی اچھے بھیج دیا اگر آپ لوگ غریب ہیں تو اپنے بجٹ میں سے نہیں بھیج سکتے تو اسی سے ان کو احساس ہوگا کہ ہاں جماعت سے ہمارا رابطہ ہے جماعت کا خیال رکھتی ہے تو اس طرح رابطے بڑھائیں کہ جب کوئی کام نہیں ہے تب بھی آپ کون سے سلام علیکم والے کم سلام ہوتا ہو ٹھیک ہے پھر ان میں بھی احساس پیدا ہوگا کوئی انتہائی بے شرم ہوگا تو اس کو شرم نہیں آئے گی باقی کوئی شرم آئی جائے گی ٹھیک ہے چلو اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے حضور حضور میرا یہ سوال ہے کہ تبلیغی پمفلیٹ جو ہم تقسیم کرتے ہیں ان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہوتا ہے اور اسی طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور خلافہ کی تصاویر بھی ہوتی ہیں تو جب ہم پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگ ان پمفلیٹ کو یا تو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں یا ڈسٹ پیر میرے پھینک دیتے ہیں تو حضور اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے جہاں بہت ضروری ہے وہاں تصویر شائع کرے ہیں جہاں ضرورت نہیں زیادہ تصویر شائع کرنے کی وہاں ضرورت کوئی نہیں تصویر کی ٹھیک ہے اور جس کو تقسیم کرتے ہیں اسے پوچھیں گے ہم دے رہے ہیں تم لوگ ہے لینا چاہتے ہو جو لینا چاہتے ہیں ان کو دیں باقی تحق ہے تصویر ہیں ضائع تو کرتے ہیں لوگ یا ڈسٹ پیر میں پھیک دیتے ہیں یا بیسے پارڑ کے سڑک پھیک دیتے ہیں لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو جاں زبردستی دینے کی ضرورت کوئی نہیں کہ یہ ہمارے پر پرلیٹ ہے لینا چاہو گے جو لینا چاہے اس کو دیں تو بہر ان کو تو کوئی قدر نہیں ہے نا انہوں نے تو اس طرح کر نہیں ہے جب تک ان کو سمجھنا آئے تو جہاں انتہائی ضرورت ہے وہاں تو سویر شایع کرنے کی چاہیے وہاں باقی ضرورت کو نہیں شایع کرنے کی باقی تو تبلیغ کرنے کے لیے یہ چیزیں تو پھر کرنے پڑتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مشکلات ہیں اور بعض دفعہ جذباتی تقلیب بھی پہنچتی ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم پیارے حضور حضور میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ خود سے کام نہ کرنے کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ حکومتی بینیفٹ سے بھی اتنی ہی آمد نہیں ہو جاتی ہے جتنی خود کام کر کے ایسے احباب کو کس طرح خود کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے اچھا ان سے کہا کہ تم لوگ صدقہ لینا پسند کرتے ہو یا صدقہ دینا پسند کرتے ہو کوئی اسلام تو کہتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا حات لینے والے حات سے بہتر ہے تو بجائے اس کے کہ تم مسلمان کھلاتے ہوئے اور عیمدی مسلمان کھلاتے ہوئے اسلام کی تعلیم پر حمل کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حمل کرو کہ اوپر والا حات نیچے والے حات سے بہتر ہے تم لوگ نیچے حاتھ رکھے تم مانگنا کن شروع کر دیئے صدقہ لے رہے ہو حالانکہ ایک نوجوان آدمی جو صحت مند بھی ہے اور کام کر سکتا ہے اس کو مطلب ہی کوئی نہیں صدقہ لینا اسے قابل شرم بات ہے کہ فقیر بن کے رہ رہے ہیں تم پاکستان میں اگر ہوتے ہیں تو فقیر بن کے ماغنہ برداش کرتے ہیں یہاں آتے ہو تو فقیر بن جاتے ہو تھوڑی سی غیرت دلائیں تو آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے جزاک اللہ حضور جی اسلام علیکم حضور حضور سوالات کا سلسلہ تو اتنا ہی تھا ایک خواہش تھی اگر حضور حضور اینوبر مناسب سمجھیں تو نوم انتخب آملہ حضور کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے اہد اگر دور آ سکے جو میں نے باتیں کہہ دیا اس پر عمل کریں اور جو پلان ہے اس کے مطابق کام کریں اور ایک نئے جذبے اور جوش سے اپنا نیا کام شروع کریں اور کوشی یہ کریں کہ ہم نے سو فیصد اپنے ٹارکٹ جو ہیں اپنے پلان جو ہیں ان کو اچیب کرنا ہے ٹھیک ہے یہی اصل اصل چیز ہے اہد دولانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ اہد دولا کے اس کے قبت کہہ دیا ہم نے اہد دولا ہے اور ختم ہو کی بات ہم نے دعا کر لی نئے عاملہ نے دعا کر لی اس دعا میں سارا کو شامل ہو گیا ٹھیک ہے؟ جی حضور ٹھیک اللہ حافظ و ناصر وبالہ حضور اللہ حافظ سلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ حضور اللہ حافظ The following day, around 535 ناصرات from Germany gathered at the Mine Markt in Mannheim were blessed with the opportunity of a virtue ملاقات with حضور and had the opportunity to ask questions. السلام علیکم حضور میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یکینا ہم نے قرآن کریم کو نسیت کی خاتر آسان بنا دیا تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاصیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آسان بنا دیا ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے نسیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو بعض کھولی باتیں ہیں جو ظاہری حکامات دی ہیں وہ بڑے آسان سان دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نسیتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہیں انسان کے لئے جو انسان کے جو قواہ ہیں جو انسان کی طاقتیں ہیں جو انسان کی دماغی حالت ہے اس کے لئے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے یہ غلط ہے ہاں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی کہ تمہیں مشکل لگتا ہے تو اس کے لئے پھر تفسیر موجود ہے مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے سمجھا دیا کہ اس کا یہ یہ مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھایا دیا کہ جو پاک ساف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے فائدہ کس کو ہے جو مومن ہے نقصان کس کو ہے جو کافر ہیں جو نہیں ماننا چاہتے جو سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالی نے حکامات دیئے ہیں اس میں ایسے جن پر ایک انسان کر سکتا ہے اور جو اس کا مقصد پیداعش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کا مقصد پیداعش جو ہے عبادت کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ عبادتیں جو ہے اللہ تعالی نے جو طریقہ بتایا عبادت کا وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کرنا سکے کہ ہاں پچاس نمازن سے شروع کیا تھا اللہ تعالی نے کہنا پھر اسم کو آسان کرتے کرتے پانچ نمازوں پہ آگیا ٹھیک ہے تو آسانی ہو گئی ہے تمہارے لیے اور پانچ وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے انسانی طبیعت کے لحاظ سے روز مرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالی کے قریب ہو اور پھر اس کا قرب پائے تو یہ مطلب ہے آسان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے ہاں جو مومن ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو کافر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے جو مومن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے جو کافر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے نا جی چلو اسلام علیکم بزور میرا سوال ہے کہ عورتیں امام بند سکتی ہیں عورتیں عورتوں کی امام بن سکتی ہیں مردوں کی نہیں بن سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہمیں آنزل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اگر مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں آنزل اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ امام بنے گا اور اگر عورتیں ہوں ایسی مجبوری ہو تو پھر عورت امام بن سکتی ہے جہاں عورتوں ہوں صرف ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جب نمازیں ہوتی ہیں بعض فنکشن ہوتے ہیں تو عورتیں نمازیں پڑھا لیتی ہیں ربا ربا میں مجھ یاد ہے قرآن زمانے جب ساؤنڈ سسٹم پوری طرح اچھا نہیں تھا تو جو جلسہ ہوا کرتا تھا جو لجنا کی مارکی میں جلسہ ہوتا تھا اس میں وہاں زور اور سرکی نمازیں عورتیں پڑھایا کرتی تھی باجمات عورتوں کو مردوں کے حصے سے عواض بھانی جاتی تھی ٹھیک ٹھیک ہے نا میرا سوا یہ ہے کہ مردوں کے تین تنظیمیں ہیں افطال ال احمدیہ خدام ال احمدیہ اور انصار الہ عورتوں کی صرف دو تنظیمیں کیوں ہیں مردوں کے تین تنظیمیں ہیں عورتوں کی دو ہیں اتفال اور خدام اور انصار ٹھیک ہے عورتوں کی انعثرات پندرہ سال تک اور اس کے بعد لجنا ٹھیک ہے عورتیں کہتی ہیں ہم نے چالیس سال سے اوپر بڑا ہونا ہے نہیں تبھی تنظیم کے سنونا بنائیں ٹھیک وہ کہتی ہیں ہم کوئی بوڑی ہو گئی ہیں کسی عورت کو تم کو بوڑی ہو گئی تم مانے گی تم نے اتماع سے لگنے لگ جائے گی اس لیے اس لیے عورتوں کی نفسیات کے مطابق عورتوں کی دنظیمیں بنائی گئی ہیں اور اس میں لجنا میں ایک اس لفظ میں جو تو صحیح طرح حق ادا کرنے والی ہیں جماعتی خدمت کا وہ لجنا کے کام میں آ جاتی ہیں اور خدام میں کیونکہ پندرہ سے چالیس سال کی عمر تک ایک نوجوانی خدام کی ایک اور عمر ہوتی ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں عورتوں سے سال کی اس کا ایک ہی کام تقریباً بنتا ہے ملتا جلتا اس لیے ان کی ایکٹیوٹیز کے لحاظ سے ان کو ایک گروپ شمار کیا گیا ہے اور مردوں میں کیونکہ مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں چالیس سال تک ان کی ایکٹیوٹیز اور ہوتی ہیں خدام کی اس کے بعد اور مختلف ہو جاتی ہیں پھر جو سوچ میں فرق ہے عورت جو ہے وہ مچور ہو جاتی ہے جلدی اور اس کی سوچ اور بڑی کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہیں مردوں کی جو سوچ بڑھاپے میں جا کے بالکل الیدہ ہو جاتی ہے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو تین کیٹیکریز اس لیے بنائیں کہ مختلف مردوں کو زیادہ کام کرنے کی طرح توجہ دلائی جائے اور عورتوں سے یہ بھی امید رکھی گئی ہے یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں سے یہ امید رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے پچی سال کی ہو یا پچاس سال کی ہو وہ اسی طرح ایکٹیو ہو کے کام کرے گی لجنہ کا جو کام کرنے والی ہے جس طرح ایک پچی سال والی کر رہی ہے اور اس لیے فرق نہیں رکھا تو حضر مسلم عہد نے جب بنائیں تھی تنظیمیں ایک تو اس لیے بنائیں تھی تاکہ مرد جو ہیں نوجوانوں کا ایک طبقہ لیتا رکھا جائے ان سے زیادہ کام لیا جائے اور مردوں سے بعض کامیاسی لیے جاتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں جو انسار کی عمر میں پہنچ کے انسان نہیں کر سکتا اس لیے بھی ایک فرق شاید رکھا ہو عورتوں کی جو کام کی نویت ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے وہ کر سکتی ہیں چاہے وہ پچیس سال کی ہو تیس سال کی ہو پہنتیس سال کی ہو یا پچاس سال کی یا پچاس سال تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں باقی یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کی عمروں کو پتہ نہیں لگتا نہیں تو پتہ لگ جائے کہ کون اور چالس چالیس سال کی ہوگی پھر ہی پریشان ہوتی رہو گی ٹھیک ہے اسلام علیکم حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے بڑے عذرات کی وجہ سے خدا اور دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ہم ان کو کچھ سنجائیں وہ ہماری بات نہیں سنتے تو میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنوں کو بھی سمالو کہ ہمارے اپنے بچے بچیاں جو ہیں نا وہ ان کے انفلونس میں نہ آجائیں ان کے اثر کے تحت نہ آجائیں ٹھیک ہے پہلے ہمارا کام ہے اپنوں کو سمالنا ان کو بتانا اچھی طرح کہ خدا ہے ہے اور اس کے لیے خدا کے ثبوت کے طور پہ واقعات پیش کرنا اپنی کہانیاں سنانا واقعات بیان کرنا یہ بڑوں کا بھی کام ہے اپنی دعاوں کی قبولیت کی باتیں بتانا یہ بھی کام ہے اچھی کوئی خواب دیکھے اور پوری ہو جائے تو وہ بھی بتانا کہ اچھا اس طرح خدا ہے باقی یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جائے کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں ہیں مذہب سے دور لے جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں تو یہ تو یہ شیطانی چالے ہیں شیطان نے کہا تھا جب آدم پیدا ہوا تھا اس وقت ہی کہا تھا نا کہ میں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا ہر زمانے میں شیطان نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کی ہے اس زمانے میں شیطان نے سوشل میڈیا کو بھی اختیار کر لیا اب سوشل میڈیا جو ہے نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بورے کاموں کے لیے بھی ٹھیک ہے اب سوشل میڈیا بھی تم اچھے اچھی باتیں ڈال کے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہو اور لیکن آج کے سوشل میڈیا بھی زیادہ در ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں تو اس کے جواب میں تم لوگوں کو چاہیے جب ایسی باتیں دیکھو تو جو پڑی لکھی اور علم والی لڈکیاں ہوں وہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے مطالل یہ آیا لیکن اس کا جواب یہ ہے مذہب کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے اپنی ایک ٹیم بناو نوہ جوان لڈکیوں کی وہ سوشل میڈیا بے جواب دیں اگر تمہارے سے بڑھ کے سوال ہے تو پھر لجنا کو چاہیے کہ لجنا ایک ٹیم بنائے اور ان کے جواب دیں اور خدا ملحم دیا اور اسی طرح جماعت کی باقی تنظیم میں لوگ بھی اس کے جواب دیں سوشل میڈیا پہ ہی اسی جگہ جہاں سوشل میڈیا پہ ہی آتا ہے وہیں کومنٹس کا بھی کولم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کومنٹ میں تم اپنے باتیں لکھ سکتی ہوں تاکی ان کو بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے خدا یہ ہے مذہب یہ ہے اور اس کے اس کی وجہ سے بعض لوگ جو فوری طور پر زہرے اثر آ سکتے ہیں ان کو جب جواب مل جائے گا نا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو اصل جب بات یہ ہے تو پھر وہ بھی سوچیں گے انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے تم لوگوں کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے جب تم تمہارے پس اس سوال کا جواب ہوگا جو غلط رستے پر تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس کو صحیح رستے پر ڈالنے کے لیے تمہارے پس حل ہوگا اس کا تو پھر لوگ پھر اس کو بھی دیکھیں گے پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں باقی یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں بگاڑ پیدا کروں گا اور آج کل شیطان سوچل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالی کی طرف جھکیں جو احمدی ہیں تاکہ صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں اور جو دوسرے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پی اس کا جواب دو تاکہ ان کے جو غلط باتیں ہیں ان کا رد ہو جائے ان کا جواب مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ میرے سوال ہے کہ اگر سکول میں بہت زیادہ ریسیزم کے سامنا کرنا پڑے اور پئی بات نہ کرے یہاں تک کہ گروپ پروجیکس میں بھی ساتھ کام نہ کرنا چاہے وہ اگر تمہارے ساتھ جو جرمن ہیں وہ بات بھی نہ کرنا چاہے ہیں ہاں پھر تو اسی صورت میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو تم ریسیزم ہے اگر ہے تو جو سکول کی ایڈمیسٹریشن ہے اس کو کو کی ریسیزم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے ساری تو نہیں ریسیزم ہوتی ہیں چند اگی ہوتی ہیں دو چار جو باقی اچھی لڑکیاں ہیں یا اچھے سٹوڈنٹ ہیں ان سے تم رابطہ رکھ سکتی ہو ٹھیک ہے ان سے کہو یہ دیکھو ہم تو جرمنی میں آئے ہیں ہم جرمن زبان بور رہے ہیں ہم جرمنی جرمن قوم کے ملک کے وفادار بھی ہیں ہمیں یہی مذہب نے ہمیں سکھایا ہے ہم اور ہم تمہاری خاطر کام بھی کر رہے ہیں اب میں پڑھائی سکول میں کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں بڑی ہو کے کوئی اچھا کام کر سکوں اور ملک کے کام آسکوں ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا افلام بنو اور ہماری بہت ساری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں تو اس قسم کے اگر ریسزم ہو تو پھر تو لڑائیں ہی ہوتی رہیں گی اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کہنا در اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ریسزم تو کوئی چیز نہیں ہے تو جب ہم وفادار ہیں ملک کے تو ہمارے سے یہ کیوں سلوک ہوتا ہے ان جو اچھی لڑکیاں ہیں اپنے جو ریسزم کی قائل نہیں ہیں ان کو اپنا دوست بناو اور ان سے اسی باتیں کرو تو وہ خود ہی ریسزم کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے بہت سجگہ ایسا جرمانی میں بھی ہو رہا ہے اور ملکوں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہ ہی ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کے ایشین کے جو ایشین آباد ہیں وہاں ساتھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور پھر تمہاری یہ طرف سے ہو کے وہ ان کو جواب دیتے ہیں تو اپنے جو دوسری اچھی لڑکیاں اور اچھے سٹوڈنٹ ہیں ان کو دوست بناو وہ خود ہی ان ریسزم کرنے والوں کو جواب دے دیں گی لیکن خود تمہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا جواب دینا پڑے گا ان کے ساتھ مل جول کے بیٹھنا پڑے گا ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ ٹھیک ہے عزاق اللہ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں اکسس سکول اور استادزا کی طرف سے کلاس ٹپس کا انتظام کیا جاتا ہے جن میں پرہائی کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے ایسے طلبہ اور طلبہ جو حصہ نہیں لیتی ان کے نام سکول کے ادارے میں دیا جاتے ہیں اور غیر حاضر رہنے کی وجہ سے سکول کے نمبروں پر بھی اثر پڑتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے حضور ایک تو یہ ہے کہ اکتے تفریح ٹپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے میرے نزدیک وہ صرف فن کے لیے ہوتے ہیں اور وہاں فن میں بھیودگیاں بھی ہوتے ہیں ان لوگوں میں ان ملکوں میں ٹھیک ہے دوسرے ٹپس ہوتے ہیں جو بعض ٹپس ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہاری پڑھائی سے تعلق رکھنے والے چیزیں ہوتے ہیں ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں مثل بائیولوجی کا سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹرپ ہے بعد میں زو میں لے کے جاتے ہیں یا وایڈ لائف دکھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں تو اس کے لیے اگر جانا پڑے تو جانا جاہیے وہ دو راتوں کے تین تین راتوں کے ٹرپ تو نہیں ہوتے ہیں ایک آدھ رات کا ہوتا ہے تو سول کوشش پہلے کوششت یہ کرنی جاہیے کہ ٹرپس کو آوائیڈ کیا جائے ایسے سبجیک تمہارے نائی ہوں جن ملا جائے لیکن تھوڑے بہت اگر اثر پڑ بھی جائے تو کیوں کوئی ایسے فرق نہیں پڑھتا یہاں بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جرمانی میں ہی وہ میڈیکل میں بھی پڑھ رہی ہیں انجنیرینگ میں بھی پڑھ رہی ہیں اور ٹرپس میں بغیرہ میں کوئی نہیں جاتی رہی ہیں اپنے سکول کے زمانے میں ان کو پھر بھی داخلہ ملیا اگر اچھی پرفارمنس ہو اگر تمہارے پیپر اچھے ہوں تو مجبور ہوتے ہیں یہ تمہیں داخلہ دیں اس لئے اس کو بہانہ نہ بناو کہ ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اس لئے ہم نے جانا ضروری ہے ہاں اگر اس سبا سے شام تک ٹرپ ہے جو جس سے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں تمہارا علم بڑھتا ہے وہاں لے جانے کی لے کے جاہے ہیں تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اوور نائٹ ریپ سمومن آبائٹ کرنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا صدر صاحبہ وقت ختم ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے جزاک اللہ پہر حضور ناصرات بیٹھے ہیں یا لجنہ بیٹھے ہیں یہاں یہ میارے اول کی بچے ہیں پانچ سو پہنتیس بچے ہیں پانچ سو پہنتیس بچے ہیں ماشاءاللہ اچھا بڑی تعداد کٹھی کی ہے اللہ ہộم ناصر وقت خبر م اللہ رانکاتو اور کاترینہ لانتا سویت موڑی تعداد نباہ مبارک مسکو نہیں ہے کہ آپ کو محقا کیا کہ وہیں بہترین اللہ کی ہے اور اب پر وہ اس کا معلوم ہے وہاں شاہر ہوتا ہے ہماری بہترین بڑا ہے اس کے سوچے مطورے رہا ہے فطرمانوی کا غرم گامل اور اگر گیز کی مطور میں امتیم جنیزی رہے ہیں ہاتے چیسے گیرانی ہاتے چیسے گیرانی ہاتے چیسے گیرانی کمیرانے جانب ہیتے ہیں وہاں کا وکاتہ لسے کےännکہ شک نہیں قید کیا اس کا جوے اس مطور پہنس کی جو لاکھے ہیں مجھے اگر کا عمل ہے ہم شکریہ اگر سے سکتا ہے اس کی تقریب ہے ہم شکریہ مجھے اگر سے اچھا سکتا ہے ہم شکریہ جو لیدیو وقت جای مجھے اگر جمعہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ نے اس شکریہ اگر ہماراً نمید سوڈانے بھی بات ڈیوارد Holy personal Collective نے کامیابی امید کی باتی داری trabajando میں دور ہوتا، بودہ ماذجاندی دور رکھنے ہیں میں ادا Senateہ روز واندن، میں دوری اڈیوانا ہے جنگ داری جوالی اتحادی اپلیخ اپنی دوری عشاندین با از کم دوری عشاندی دوری جو اثر عشاندی دوری مجھے گرٹے کی شاملی ڈیدر تمہیں اگر مطم مطمedی کمتBS کی کمت بہر کب وقت مجھے اٹھام کنس جواتی ، جواتی وقتی ڈیمون تطور اور بس کے لئے اماری و رئی طورتانی غارو ہے コs聽 تشمنیٰ والمشار stated بی approaches 1939 خ Complete واقعی metabolic حانتے ہیں کچھے جوی دیوارے ڈوی پر تجربت ژیانی دیوارے رقے کے لئے وقید منتالی حسن نرجاتے اور رجیس کے لئے رقے رقے کے اپنی طورے مجھے سوالے اور مجھے جب آپ کا طورہ کیسی صرف کچھے انجم سوالے مجھے امتر کمین کاری کچھ دیور زد للا بے اور تک مجھے اپدام کا اپدام کیا جوز مجھے والجائے سے ، اور اس طور پر دیکھنے کے لئے ، اور اس سے دیکھنے کیا اور اسیے ارفتی پر شرح منات مجھے گذر ، جوhuol دیکھنے اور اس وقت مجھے اور اس کا ساقریہ. سانیے اور اس کیا مجھے اور اس نے توسجاً وقت رکھنے کی انہوں سے اندفت دیکھنے کیا اور مجھے تو انجاری نواطنی نواؤ Germanهای نواغAbین اس کی سوائے و اشتابہ علیتamaz ہم الم ontū 간ی کیا شروع یا ترینی رائع کرنی ملکی و محتاجم ہے اور شمنان کا ملک ہے اور شروع حلثPO ملکی اور شروع شرکی اور دیگر رو پیاد یا ساکنی اماری من قناہ ملک ہے اما ان کے ساتے رسی طور پر میتوند سا فرادہ ساکتا جوپراب انها وقت تتوہ اس کے لئے میں نے اس کے لئے میں نے دیکھا ہے اس کے لئے شبوری علیہ وقت میں اسلام آباد اس کے لئے حلی نسلوہ ویساً جنہاً اور جمعہ ومنہ کے لئے شہر میں اور میرے کے لئے مجھے یہاں وہاں اپنے باستی طرح حضور زیادہ باستی طرح حضور زیادہ ہمارے کے لئے دورہ دورہ سرمان سوری In today's Friday sermon, Huzur-i Anwar, May Allah Be His Helper, continued his series of sermons on the companions of the Holy Prophet ﷺ. Huzur narrated an inspirational incident of Huzurat Umar R.A. on how he settled the marriage of his son, Aasim. What was the measure of this? In this case, there is a message. Huzurat Aslam is a man who was reminded of Huzurat Umar, that in a few nights, I was sitting with the Amir al-Omin, on the side of the province. You took a house on the side of the house on the side of the house. You heard that a house was on the house, and all of them were sitting. and all of them were sitting in the house. The house was saying to her, that they would get water in the water. The girl said, you do not know that the Amir al-Omin's had announced that the Amir al-Omin's will not get water in the water. The mother said, that not that time, the Amir al-Omin is there, and not that it is the water. The girl said that the God's name is not for us, that we will give them a gift to their hearts, and we will give them a gift to their hearts. to learn about now as well, and you felt very happy to hear it. And Ay Aslam said, that you put a sign on the road, that you put a sign on the door. The second day, you sent someone, and he returned to the child with his son, and he saw his true style with his son. He saw his true style with his son, and he returned to the child. اس سے آسم کی لڑکی پیدا ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی ولاد میں سے تھے